اداکار اسامہ خالد بٹ کافی عرصے سے اس انڈسٹری میں موجود ہیں اور شروعات سے ان نے جتنے بھی پروجیکٹس کیے سب بہت مقبول ہوئے اہد وفا میں ان نے شہزین کا کردار بہ خوبی نبھایا جس سے ان کے فینس کی تعداد میں بھی کافی اضافہ ہوا مگر اسامہ خالد بٹ نے ابھی تک شادی نہیں کی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اسامہ خالد بٹ اور مایہ علی کے بارے میں کافی تبصریں سننے میں بھی آئے اور ان دونوں کو اسامیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب تک کافی پروجیکٹس میں ایک ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ان کی آن سکرین کیمیسٹری بہت سبردست ہے اور مداہ ان کو بارہا شادی کا مشورہ بھی دے چکے ہیں اگرچہ دوہزار سترہ میں ڈراما سیریل سنم کے بعد سے انہیں ایک ساتھ کوئی بھی پروجیکٹ نہیں ملا مگر اس کے باوجود دونوں ایک ساتھ گزرے وقت کی تصاویر اکثر مداہوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ریسنٹلی اسامہ خالد بٹ کی سالگیرہ پر مایہ علی نے ان کے لیے انسٹرگرام پر پوسٹ کی اور ان کے ساتھ اپنے گلوز ریلیشنشپ کو مداہوں کے ساتھ شیئر کیا اس پوسٹ پر فوراں ہی اسامہ خالد بٹ کی طرف سے ریپلائے بھی آ گیا اور ان نے مایہ علی کا شکریہ ادا کیا انسٹرگرام پر اسامہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہیشٹیگ ہے دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست ہیں اور ان کی میورچل انڈرسٹینڈنگ بھی کافی اچھی ہے اور مداہ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ مایہ علی اور اسامہ خالد بٹ جلد ہی اپنے ریلیشنشپ کو ایکسپوز بھی کر دیں گے مگر مایہ علی اور شہریار منور کے بارے میں بھی کافی خبریں سننے میں ملی مگر شہریار منور یا اسامہ خالد بٹ دونوں میں سے کسی نے بھی ابھی تک افیشلی اپنے ریلیشنشپ کو مداہوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا آپ مایہ علی کو اسامہ خالد بٹ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر ان کی جوڑی شہریار منور کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں